السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلو اقدتا ملیسانی یقہو قولی رب زدنی علمہ وعملہ یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینک یا رب لکل خمدوکا مائم بغیل جلال وچھے کا وزیم و سلطانک ہم پڑھ رہی ہیں سورة البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج کی آیت ہے آیت نمبر تیرہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے وَعِزَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کون کہتا ہے کوئی بھی جو کہتا ہے کوئی کی بات کیوں کی گئی ہے تاکہ بات عام رہے یعنی خاص نہیں بتایا کہ فلاں کے کہا وَعِزَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُ ایمان لے آو کما جیسا کہ آمِنَ النَّاسُ ایمان لائے لوگ یہاں الناس سے مراد مخلص مومن ہیں رسول اور صحابہ ہیں ان جیسا ایمان لاؤ قَالُو وہ کہتے ہیں کون منافر جواد دیتے ہیں اَنُوْ مِنُوْ کیا ہم ایمان لائے یہاں جو حمزہ ہے وہ سوال کے لیے نہیں ہے وہ تحقیر کے لیے ہے ڈیگریٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے والے اَنُوْ مِنُوْ کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمَنَ السُفَحَا ایمان لائے بے وقوف صفحہ جمع ہے صفحی کی اور صفحی کہتے ہیں بے وقوف کو اور یہاں پر ان کی مراد بے وقوفوں سے کیوں تھی مسلمان مخلص مومن ان کو کیا سمجھتے تھے نادان ان کو نادان کیوں کہتے تھے منافر سچے پکے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کیونکہ مومن اپنا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جبکہ منافر اللہ رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہم کو انہیں کچھ دینا پڑے گا بلکہ وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ کچھ ان سے اور لے لیں ہم تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی دینی پڑے جس میں کچھ خرچ کرنا پڑے نماز پڑھنی ہو جس میں زکاة دینی ہو صدقات دینے ہو وہ اسے نقصان سمجھتے تھے اٹھو پانچ وقت اور محنت کرو مشکل سے مال کماؤ اس میں سے خرچ کر دو یہ سب ان کے خیال میں کیا تھا بے وقوفی تھی تو وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے اللہ خبردار کان کھول کر سنو انہم بے شک بے شک وہ ہم وہی پھر تین تاقیدیں آگئیں پہلی تاقید انہم دوسری بے شک تیسری ہم صفحہ کوئی شک نہیں اس میں کہ ایسا سمجھنے والے دراصل خود بے وقوف ہیں کا مقل ہیں ولیکن لیکن لا یعلمون علم نہیں رکھتے جانتے نہیں اپنی ہماقت کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کی کوئی اور باتیں کھول کر بیان کر رہی ہیں منافقین کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی دین کی دعوت کیا ہوتی ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا آؤ اللہ کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ قرآن پڑھو آؤ کچھ مل کر عمل کرو تو منافقین اس سے بہت تنگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہو ہمیں ہم بھی ویسے ہی بے وکوف ہو جائیں جیسے اور لوگ ہو گئے کیا چاہتے ہو ہم سب سے ہم سب کام کا چھوڑ کر تفریح آرام چھوڑ دیں چھٹی کا دن بھی پڑھنے لکھنے میں گزار دیں جو حقیقی فائدہ ہے وہ انہیں بے وکوفی نظر آتا ہے جو عارضی فائدہ ہے وہ انہیں اقلمندی نظر آتا ہے لہٰذا وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاو ایمان کی طرف تو کہتی ہیں تم ہمیں بے وکوف سمجھتے ہو منافق اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں منافقوں کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے وہ علم نہیں رکھتے ان کے پاس دنیا کی بہت بہت بڑی ڈگریز بھی ہوتی ہیں لیکن دین کے معاملے میں کورے ہوتی ہیں کچھ نہیں پتاؤں نہیں اپنی اقل کے مطابق چل رہی ہیں حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے کہ وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہی ہیں وآخر داوانان ان حمدل اللہ رب اللہ رمین منافق